اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر ستاون سے آیت نمبر چھہ سٹھ تک دس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناو جنہوں نے تمہارے دین کو ہسی اور کھیل بنا لیا ہے ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو وَإِذَا نَادَيْتُمِ لَسَّلَا تِتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہسی اور کھیل بنا لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ اقل نہیں رکھتے قُلِ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ حَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْعَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اے نبی کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ہم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہے قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کی نزدیک اس سے بھی بتر ہے یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لانت کی اور اس پر اپنا غزب نازل کیا اور ان میں سے بعض کو بند رسور بنا دیا اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ بتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں وَإِذَا جَاءُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفرے کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَآَقْلِهِمُ السُّحْتِ لَوِسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آپ ان میں سے بہت سارے کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں لَوْ لَا يَنْحَا هُمْ رَبَّانِيُونَ وَالْعَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ لَوِسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ رَبْ وَالِ اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے بہت برا ہے جو کچھ وہ تیار کر رہے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَفْسُوطَطَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءَ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا وَعَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارٍ لِّلْحَرْبِ أَطْفَاهَ اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے بد گئے انہی کے ہاتھ اور لانت پڑی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافے کا باعث بنے گا اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہزگاری اختیار کر لیں تو یقینا ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے اور یقیناً وہ توریت اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کی نیچے سے وافر رسک کھاتے ان میں سے ایک گروہ دربیانی راہ چلنے والا ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ برا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر ستاون سے آیت نمبر چھہ سٹھ تک دس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اب خلاصہ کچھ یوں ہے کافروں سے دوستی کی ممانیت کی گئی ہے جی کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہود و نصارہ اور دوسرے لوگ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں پھر اسی طرح یہ بھی ذکر ہوا کہ کفار یہ نماز کا اور ازان کا مزاق اڑاتے ہیں پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اہل کتاب ایمان والوں سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں دل میں کینہ کپٹ کیوں رکھتے ہیں پھر وہ بدلہ کیوں لینا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ ایمان والے ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا یہ منافقوں کی نشانی ہے علماء مشایخ ان کے سرزنش کی گئی کہ یہ لوگ اپنے سامنے برائیاں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ لوگ روک کیوں نے رہے ہیں یہودیوں کے علماء کے حالات یہی تھے عیسائیوں کے علماء کے حالات یہی تھے کہ وہ لوگ اپنے سامنے برائیاں دیکھتے لیکن وہ لوگ روکنے والے نہیں تھے ان کی سرزنش کی گئی ہے ان کو ڈانٹا اور پھٹکارا گیا ہے پھر اسی طرح یہودیوں کی بقواس کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑتے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ عرض مانگتا ہے یعنی لوگوں سے کہتا صدقہ و خیرات کرو تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے جی نہیں اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ پر الزام لگا چکے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اللہ محتاج ہے تب ہی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کرز مانگ رہا ہے تو ناظرین اکرام یہودیوں کے بقواس کا ایک تذکرہ ہے وہ لوگ اللہ کے ہاتھ کو بدھا ہوا کہتے ہیں یعنی بخیلی سے تعبیر کرتے ہیں جی نہیں اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا قرآن کریم جیسے نازل ہوتا ہے تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد ان لوگوں کے کفر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان لوگوں کی حقیقت پتا چل جاتی ہے اس کے بعد یہ کہا جارہا ہے کہ اہل کتاب اپنے اپنے کتاب کے اعتبار سے اور پھر اس کے بعد آخری کتاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے قرآن کریم کے اعتبار سے اگر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ انعام دیتا اوپر سے بھی انعام ملتا نیچے سے بھی انعام ملتا اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہوتی تو زمین سے بہت ساری چیزیں اکتی جس میں ان لوگوں کا بڑا فائدہ تھا پھر اسی طرح کہا گیا وہ لوگ اکثر جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے رک جانا چاہیے تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہوا اب آئیے ذرا کچھ تفسیر میں آتے ہیں تمام آیتوں کی تفسیر تو بہت مشکل ہے لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کی جا رہی ہے جو آیتیں پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے پہلے لیتے ہیں آیت نمبر ستاون اور آیت نمبر اٹھاون کہا جارہا تم لوگ ان کو دوست نہ بناو جو تمہارے دین کا مزاق اڑا رہے ہیں اس سے مراد کون لوگ ہیں جو دین کا مزاق اڑا رہے ہیں اس سے مراد اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ہیں مشرقین مراد ہیں کفار مراد ہیں پھر تاقید کی گئی ہے اس سے پہلے والی بھی آیتوں میں ذکر تھا کہ جی ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹنا ہے اور اگر ایسی مجلس میں ہیں اور وہ لوگ دین کا مزاق اڑا رہے ہیں تو اس مجلس سے اٹھ جانا ہے اور بار بار تاقید کی جا رہی ہے تم لوگ ان کو دوست مت بناو کیونکہ وہ لوگ اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں اس لئے ان کو جگری دوست نہیں بنانا ہے پھر آگے کہا جارہا وَتَّقُ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈڑتے رہو اگر تم مومن ہو سورہ آل عمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر اٹھائیس ہے مومنوں کے لئے مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے لیکن ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے کہاں؟ جہاں بچاؤ کرنا ہے جہاں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ظاہری طور پر ایسا نہیں کریں گے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو کیونکہ لوٹ کر تم لوگوں کو ہماری طرف ہی آنا ہے پھر اسی طرح سورہ عمران سورہ نمبر تین میں آیت نمبر اکسو اٹھارہ ہے اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ اے ایمان والو تم جگری دوست کیوں بنا رہے ہو دوسروں کو مت بناو کیونکہ تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا صحیح نہیں ہے بلکل اس سے بچ کرانا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عام دوستی نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لیندیں نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں قرآن کے اور بھی آیتوں بغور کیجئے سورہ ممتہنہ سورہ نمبر ساٹھ آیت نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نہیں رکتا ان لوگوں سے کہ ان کے ساتھ تم بھلائی کرو کن لوگوں سے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا تم لوگوں کو نہیں نکالا اپنے گھروں سے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائی کرنے ان کے ساتھ انصاف کرنے سے تم لوگوں کو نہیں رکتا اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بسند کرتا ہے کن کے ساتھ مسئلہ ہے کن کے ساتھ بچ کے رہنا ہے اللہ تمہیں ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں اور تمہارے دیس سے نکالنے کو وہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور وہ لوگ دیس سے نکالنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں تو تم ان کے ساتھ دوستی مت کرو تو پتہ یہ چلا جو لوگ اچھے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا جن لوگوں نے نکالا جن لوگوں نے ستایا جن لوگوں نے پریشان کیا ان کے ساتھ رہنے سے منع کیا جا رہا کیونکہ وہ لوگ دشمن ہیں اس لئے ان سے بچنا چاہیے لیکن جو لوگ اچھے مجاز والے ہیں اس لئے ان کے ساتھ اچھا رہنا پڑے گا اور قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ جی ان کے ساتھ اچھا رہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو لڑے ان کے ساتھ لڑنا جو نہیں لڑے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے اس کا تذکرہ ہوا کفار کا نماز اور ازان کا مزاق ارانا نماز کا وہ لوگ مزاق اراتے ہیں ازان کا بھی مزاق اراتے ہیں وَإِذَا نَعَدَيْتُمِ الَسَّلَا تِتَّخَزُوَا حُزُوُمْ وَلَائِبَا جب تم لوگ نماز کے لئے ازان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہسی اور کھیل بنا دیتے ہیں جو لوگ اقل اور علم والے ہیں اس کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے یعنی نماز پڑھنا ازان دینا یہ سب سے افضل عمل ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ہسی مزاق اراتے ہیں ازان کا مزاق اراتے ہیں پھر اسی طرح نماز کا بھی مزاق اراتے ہیں اس لئے یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں جس طریقے سے ازان سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طریقے سے ازان سے ان لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے آئیے ایک حدیث بغور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الازان کتاب نمبر دس باب فضل التعذین حدیث نمبر 608 ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ازا نو دی لی الصلاح ادبر الشیطان ولہ زرات حتی لا يسمع التعذین فَإِذَا قَذَا النَّدَاءَ اَقْبَلَهُ حتی اذا سُوِوَ بِالصَّلَا ادبر حتی اذا قَذَا تَسْوِيبُ اَقْبَلَهُ حتی يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لئے آزان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ آزان نہ سنے پھر جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ لوٹ آتا ہے تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ یہ بات یاد کرو وہ بات یاد کرو ایسی ایسی باتیں یاد دلاتا ہے جو پہلے بھول گیا تھا وہ تو نماز میں بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے تو وہ آدمی ان باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے پھر اسے پتا ہی نہیں چلتا کتنی رکعت اس نے نماز پڑھی ہے تو جس طریقے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے آزان سے اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی آزان سے تکلیف ہے تو یہ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں آیت 69 سے آیت 63 کے درمیان دیکھئے اہل کتاب ایمان والوں سے کیوں چھڑتے ہیں مومنوں سے کیوں چھڑتے ہیں مومنوں کو برا بھلا کیوں سمجھتے ہیں اے اہل کتاب تم لوگ ہم سے انتقام لیتے ہو اس وجہ سے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اس وجہ سے کہ جو چیز ہماری اوپر اتاری گئی یہ ہم اس کو مانتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ ہم سے پہلے جو کتاب اتری ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں کون لوگ جو لوگ بزاق ارہا رہے ہیں تو ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے لوگ جلتے ہیں سورہ برود سورہ نمبر 85 آیت نمبر 8 میں وَمَا نَقَمُ مِنْهُمِ اللَّهِ اَيُّ اَمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ وہ لوگ ان سے بدلہ لیتے ہیں زکاہ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1468 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں مَا يَنْقِمُ اِبْنُ جَمِيلِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ابن جمیل تو اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ وہ فقیر تھا تو اب اللہ نے اسے دولت بنا دیا ہے اہلِ کتاب قیامت تک بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے اے نبی کہہ دیجئے میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اللہ کے یہاں اس سے بھی زیادہ بدترین بدلہ پانے والے ہیں کون ہیں وہ لوگ مَا لَانَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللہ نے اس پر لانت کی ہے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے کون لوگ ہیں وہ وَغَزِبَ عَلَيْهُ اور اللہ جس کے اوپر غصہ ہوا ہے غزبناک ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کیا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرُ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندر اور سور بنا دیا تو یہ لوگ بدترین لوگ ہیں جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی گزرا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 65 اور 66 وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالِلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا عُزَطًا لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے پہلے ہفتے کی دن کے بارے میں حس سے بڑھ گئے اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ اسے ہم نے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا ہے اور نیک لوگوں کے لیے واضح و نصیحت کا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سور اور بندر بنایا کیا ان کی نسل چلی ہے جی نہیں کچھ لوگ کہتے کہ موجودہ بندر جو ہے اصل میں وہ پہلے انسان تھے جی نہیں حدیث کے اندر آیا اس پر غور کریں صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ترسٹھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں قَالَ رَجْلُنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائے کہ جو سور ہے جو بندر ہے وہی تو نہیں ہے جو مسک کر دیئے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِ قَوْمًا اَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُ قَبْلَ ذَلِك آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ جس قوم کو بھی حلاق کیا ہے یا مسک کیا ہے تو ان کی نسل نہیں پھیلی اور نہ کوئی ان کا جانشین بنا بے شک بندر اور سور اس سے پہلے بھی موجود تھے تو کیوں لوگ ایسا کہتے ہیں اس کی نسل الگ ہے بندر کی نسل الگ ہے انسان کی نسل الگ ہے آدم علیہ السلام سے انسان ہے آدم علیہ السلام اور ماہ ہوا سے انسان کی نسل چلی ہے اور بندر کی نسل الگ ہے وہ جانوروں میں سے ہے پھر آگے ذکر ہے وہ آبدالتاغوت یعنی کون بدترین لوگ ہیں جو شیطان کے خادم ہیں غلام ہیں وہ لوگ بدترین لوگ ہیں اولائک شرم مکانا ایسے لوگوں کا برا ٹھکانا ہے پھر اسی طرح کہا گیا ایمان ظاہر کرنا اور کفروں کو چھپانا منافقوں کی نشانی ہے پھر اس کے بعد سردنش کی گئی لَوْلَا يَنْهَا هُمُ الْرَبَّانِيُونَ وَالْحَبَارِ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ عابد و زاہد ہیں علماء ہیں جانکار لوگ ہیں برائی اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں پھر بھی وہ لوگ نہیں روکتے تو کتنے برے ہیں یہ لوگ ان کو روکنا چاہیے تھا حدیث کے اندر آیا مصرد احمد جن نمبر چار صفحہ نمبر تنسو ترسٹھ حدیث نمبر انیس ہزار دوستو سولہ حسن روایت ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمُلُ بِالْمَعَاسِ هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ لَمْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بِعِقَابٍ جو کوئی شخص کسی قوم میں معاسی کا ارتکاب کرے اور وہ اسے منع کرنے کی قدرت تو رکھتے ہوں مگر منع نہ کرے یعنی کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہو اور لوگ اس کو نہ رکے تو اللہ انہیں مرنے سے پہلے ضرور عذاب میں گرفتار کرے گا اس لئے ناظرین ہمارے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو حکمت کے ساتھ رکنا ہے ہاتھ سے رکیے زبان سے رکیے ورنہ دل میں برا جانی ہے صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر انچاس اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر چونسٹ سے چھاسٹ تک یہودیوں کا قول کہ اللہ کا ہاتھ ودھا ہوا ہے جی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے اللہ جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکے کوئی روک نہیں سکتا جب یہودیوں نے انکار کیا جب یہودیوں نے تحریفیں کر ڈالی تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ترمیان آپس ہی میں دشمنی پیدا کر دی جو لوگ تقویٰ کے زندگی اختیار کرتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائے گا آسمان سے بھی فائدہ پہنچے گا زمین سے بھی ان کو فائدہ پہنچے گا تو تقویٰ کا بڑا فائدہ ہے اس لئے ہم اور آپ تقویٰ کی زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بیدات و خرافات سے دورکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا